اسلام علیکم پیشن فور فارمک میں ہوں شیخ حسد احمد ویورز میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو کہ کنٹیویشن ہے پہلی ویڈیو کی جس کے اندر میں نے آپ کو ڈے اول چک کو کس طریقے سے ٹیک کر رہا ہے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے در میں نے ذکر کیا تھا ایک یوک کا ڈیویل انفیکشن کا تو ویورز اب ٹیکٹیکلی میں نے اپنا جو ڈیا میرا فلاک آیا اس میں سے ایک چک ہے جو کہ جس کی مارٹیلٹی ہوئی تھی اس کو میں نے ڈائسیکٹ کیا ڈائسیکٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ایکول آئے اور ایک چوزے کے اندر مجھے ایک یوک ڈیویل انفیکشن کا ایشو نظر آیا دونوں کی میں نے اس میں پچرز جو ہے وہ میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اس میں دو پچرز ہے ایک پچر ہے جو کہ تھوڑا تھا یلویش آہ لیکوڈ سا پیٹ پر نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا ایکولائی کا ایشو ہے اس کی وجہ سے وارٹری سلوشن سا ہے وہ آنتوں کے اندر آ گیا ہے جو یہ چوزہ آہ جو مارا ہے اس کا ایک ریزن لیے ایکولائی ہو سکتا ہے اور جو دوسرا کے بلک کرر کا جو چک ہے اس کے در ایک یوک بالکلے لاظر آ رہی ہے بالکل اور ڈیزولو ہے جو کہ ڈیزولو نہیں ہوئی بھی ہے اس کے در آپ کو آہ نال سی بلڈ کی لائنے لاظر آ رہی ہے اور وہ طرح سے انفیکشن سا لاظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ چوزے کی مارٹیلٹی ہوئی ہے آہ باقی یہ میں نے آپ کو ایک پریکٹیکل ویو اس کے در دکھایا ہے اور آج یہ جس دن میں نے اس کو ڈیسیٹ کیا اس دن یہ تقریباً تیسرے دن یا چوتھے دن کا چوزہ ہے کہ چار دن ہو رہے کے بعد بھی اس کے اندر سے اس کی ایک لوگ پراپر طریقی سے ڈیزولو نہیں ہوئی باقی ایک تو یہ آپ کو ریفرنس کے لیے ہے اور باقی جو ڈیٹیل ہے وہ کائیڈلی آپ میری پہلے آلی ویڈیوز کو دیکھیں اس کو تھوڑا سبجھے تو آپ کو یہ چیز اور بھی کلیر ہو جائے گی میورز پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر تینکیو